اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم باڈی پارٹس کے نام کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین سافت پر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین جسم اطاق کیا ہے ہماری بہترین ہاتیز میں توازن ہے بہت خوبصورت اللہ نے ہمیں بنایا ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سرعہ رافیم کہتے ہیں وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تو ان کو ایک جان سے اور بنایا اسی میں سے اس کا جوڑا اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے پہلے میں نے پہلے جو انسان تھے وہ حضرت آدم تھے ان کو پیدا کیا پھر ان میں سے ہی ان کے اما ہوا کو بنایا تو اللہ نے مذکر اور مونس آدمی اور عورت دنیا میں بنائے دو لوگوں سے پھر پوری دنیا پھیلی پھر ایک جگہ سرعہ روم میں آتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر تمہیں بشر بنایا یعنی ہماری جو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ کھنکتی ہوئی مٹی سے کیا ہے اور پھر ہمیں اللہ نے روحوں کی اور ہمیں بشر بنایا پھر اس کے بعد ایک اور جگہ قرآن جیب میں آتا ہے پھر شکل دی ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے کی پھر بنا دیا ہم نے لوتھڑے کو بوٹی پھر بنائی ہم نے بوٹی سے ہڈیاں پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت پھر بنا کھڑا کیا ہم نے تم کو یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ ساری سٹیجز اللہ نے بتائی ہیں کہ پہلے میں نے خون کا لوتھڑا بنایا پھر اس کو بوٹی بنایا پھر اس کے بوٹی کے نیچے ہڈیاں بنائی اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جب ہم قیدہ ہوتے ہیں ہم بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں یہ اللہ ہی ہے جس نے نکالا تم کو پیٹوں سے تمہاری ماں کے اس حال میں کہ نہ جانتے تھے تم کچھ اور اس نے عطا فرمائے تم کو کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم شکر گزار بنو آپ کے ازگیت کوئی چھوٹا بہن بھئی ہو وہ بی بی ہو تو آپ دیکھیں کہ سوائے رونے کے اسے کچھ بھی نہیں آتا نہ وہ بات کر سکتا ہے نہ وہ خود چل پھر سکتا ہے بس اگر کوئی خانہ دودھ پلا دے تو پلا دے نہ وہ پاٹی پیشی خود کرتا ہے اس کی امی ابو سنبھالتے ہیں تو پھر اللہ نے اس کو کان بھی دی ہوتے ہیں دیکھتا بھی ہے یہ سارا کچھ اللہ نے کس لیے دیا اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر شکر کرو گے تو میں تم کو مزید عطا کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ دیکھا ہے کہ ساری نعمتیں لینے کے بعد ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں تو پیارے بچوں اللہ نے جب پہلے انسان کو بنایا تو ساتھ اس کو ہدایت بھی دی تو اللہ تعالیٰ سے ہم ہر نماز میں مانتے ہیں اہد نصرات المستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما اور وہ سیدھا رستہ کیا ہے سچ کا رستہ ہے انبیاء کا رستہ ہے تو ہمیشہ پیارے بچوں سچ بولو یہ پہلا حصول ہے کیونکہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدھو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے تو ہم بارڈی پارٹس کی طرف آتے ہیں آپ میرے ساتھ دھورائی بھی کریں ہم ان کا معنی بھی سمجھیں گے تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں سر کو انگلیش میں کہتے ہیں ہیڈ شاباش سر پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھیں اس کو کہتے ہیں ہیڈ ہیڈ اب آپ اپنے کندے دو کندے اللہ نے آپ کو دیا ہیں ان کے اوپر جیسے اس بچے نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آپ اپنے کندے پہ ہاتھ رکھیں ان کو کہتے ہیں شولڈرز شولڈرز کیونکہ دو ہیں تو شولڈرز ہیڈ اینڈ شولڈرز اب میرے ساتھ یہ بولیں بھی اور اپنے سر پہ اور کندوں پہ ہاتھ رکھیں پھر آپ جھکیں اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گھٹنے کو انگلیش میں کہتے ہیں ایک کو نی اور کیونکہ دو گھٹنے ہیں تو نیز نیز اس میں کے کی آواز نہیں آتی سائلنٹ ہوتی ہے اب آپ اپنے جو پون ہیں ان کے پنجے کو چھوئے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹوز پون کی انگلیاں جو ہیں ان کو کہتے ہیں ٹوز اور ہاتھ کی انگلیوں کو فنگرز کہتے ہیں ٹوز نیز اینڈ ٹوز پہلے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں پھر ٹوز کو ہاتھ لگائیں نیز اینڈ ٹوز شاباش نیز اینڈ ٹوز اس کے بعد پھر ہیڈ کو ہاتھ لگائیں ہیڈ اینڈ شولڈرز نیز اینڈ ٹوز ساتھ ساتھ میرے دھرائی بھی کریں اونٹی آواز میں نیز اینڈ ٹوز یہ ہماری آئیز ہیں آپ کو دو آنکھیں اللہ نے دیا آنکھوں کو انگلیش میں کہتے ہیں آئیز اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھیں یہ ہیں آئیز آئیز اور پھر اللہ نے آپ کو دو کان دیئے ہیں سننے کے لئے یہاں پہ کانوں پہ ہاتھ رکھیں ایئرز کان کو انگلیش میں کہتے ہیں ایئرز کیونکہ دو ہیں تو ایئرز آئیز اینڈ ایئرز آئیز اینڈ ایئرز اور پھر اپنے موہ پہ جس سے ہم بولتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھیں موہ کو انگلیش میں کہتے ہیں موت 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 اور پھر یہ ہے نوز ناک کو انگلیش میں کہتے ہیں نوز نوز سے ہم سونگتے بھی ہیں اور سانس بھی لیتے ہیں نوز موت موت اور سانس بھی لیتے ہیں موت اور سانس بھی لیتے ہیں head and shoulders knees and toes knees and toes knees and toes تو پیارے بچوں take care of your body اپنے جسم کی حفاظت کریں وہ کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں جو ہیں وہ شرٹ پہنتی ہیں اور ٹراؤزر بھی پہنتی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کچھ اپنے جسم کے حصے چھپانے کا حکم دیا ہے تو یہ جو ٹرائنگل اور ریکٹینگل ہے یہاں ان کو چھپانا چاہیے ان کو پرائیویٹ پارٹس کہتے ہیں اور یہ بچوں کے بھی پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں اس لئے ہمیشہ ٹراؤزر پہن کے رکھتے ہیں یہ کسی کے سامنے کھولنے نہیں چاہیے کیونکہ ہم سب کے ہیں اگر کوئی یہاں پہ آپ کو ٹچ کرے آپ کے گلے سے لگائے جو آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ کو اس بندے سے دور بھاگنا چاہیے سب سے پہلے تو ہے کہ شور مچا دیں چاہے وہ آپ کا کوئی انکل ہے کوئی چچا ہے مامو ہے کوئی نیبر ہے تو اس کے بعد وہاں سے دور لگا دیں اس کے پاس نہ ٹھہریں آپ کا جسم میں اللہ کی دیو ہی امانت ہے آپ کو اس کی حفاظت کرنی آنی چاہیے پھر بچوں کا کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا کوئی راز نہیں ہوتا تو اگر کوئی ایسا آپ کے ساتھ کرتا ہے تو اپنی دادی نانی سے یا اپنی ماما سے شیئر کریں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں پیارے بچوں امید ہے آج سے آپ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے اور ہمیشہ سچ بولیں گے